انسان اپنے حالات کے مطابق کامیابی کے مختلف قسم کے تعریفات اور مختلف قسم کے کونسپٹ ڈویلپ کرتا ہے جب وہ سکول میں پڑھتا ہے کورن میں پڑھتا ہے تو انتہانات میں کامیابی اس کا سب سے بڑا مقصد ہوتی ہے جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو جوگ مل جانا اچھا رشتہ مل جانا اس کے لیے کامیابی ہو جاتا ہے جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تو مکان بنا لینا ایک اچھا مکان بنا لینا ایسے کتنے ہی دوستیں وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے چھت نہیں بن سکی میں بہت زیادہ اس وجہ سے دکھی رہتا ہوں کہ میں ناکام رہا اتنے سالوں سے کاروبار کرتا ہوں لیکن بچوں کے لیے چھت نہیں بنا سکا اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی تو انسان مختلف چیزوں کے حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے جیسے اچھی سواری حاصل کر لینا اچھے مکان بنا لینا اچھی جگہ شادی کا ہو جانا اس کے وجہ اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی کامیابی کو اپنی اولادوں کے ساتھ بھی جوڑنا شروع کر دیتا ہے اور جب ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ساری امیدیں اپنی ذات سے نکل جاتی ہیں اور وہ اپنی اولاد اور اولادوں کی اولاد میں اپنی کامیابیوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ اگر ہم غور کریں گے تو آپ یقین مانیے کہ ہر لمحے پر کامیابی کی تفسیریں اور کامیابی کی تعریفیں بدلتی دکھائی دیں گے اس کو بہت ہی اچھے باقیے میں کسی نے یوں بیان کیا کہ ایک نوجوان جو کہ بہت زیادہ سمجھدار تھا اس نے یونیورسٹی میں بہت اچھے نمبر لیے اس نے بہت بڑی دعوت کی اس میں اپنے تمام دوستوں کو بلایا بہت سارے اس کے دوست آگئے اور اس کے رشتہ دار آگئے اور گھر میں ایک بہت بڑا فنکشن ہوا اس میں مرد و عورت سب جمع تھے اور ہر کوئی اس کو مبارک باند دے رہا تھا اور اس کو تحفے پیش کر رہا تھا اتنے میں نوجوان کے والد نے ایک بڑا دھباں تحفے کے طور پر پیش کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت خاص تحفہ لائے ہوں مجھے امید ہے کہ اسی فنکشن میں اسی تقریم میں میرا بیٹا اس تحفے کو کھولے گا چنانچہ تمام مہمانوں کی نظریں اس دبے پر لگ گئیں دبا بہت اچھے طریقے سے پیک کیا گیا تھا اس دبے کی ٹیپوں کو کھولا گیا خوبصورت گفٹ پیپر اوپر چڑھایا گیا تھا وہ پیپر اتارا گیا اندر سے ایک بڑا دبا نکلا اس دبے کے دھکن کو جب کھولا گیا تو اندر ایک اور دبا موجود تھا اب اور زیادہ سسپینس بڑھ گیا لوگوں کا اشتہاق بڑھ گیا خود اس بچے کا جو کہ کامیاب ہوا تو اس لڑکے کا بھی حیلت سے بنا حال تھا کہ آج میرا باپ پتہ نہیں مجھے کیا تحفہ دینے لگا ہے چنانچہ تیزی تیزی میں اگلا دبا بھی کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک اور دبا برامد ہوا جب تیسرے دبے کو کھولا گیا ہر بندے کی نظر تیسرے دبے پر لگی ہوئی تھی کہ دبا کھولے گا تو کیا نکلے گا جب دبا کھولا تو اندر سے ایک خوبصورت کھلونے والی گاڑی برامد ہوئی شرمیندگی کے مارے اس نوجوان سے نظرے میں لانا مشکل ہو گئی کہ آج میں یونیورسٹی میں بہت اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوا اور اتنی اچھی پوزیشن لی اور میرے تمام دوست اور فیملی کی مرد و عورتیں لڑکیاں ان کے سامنے میری ناک کٹ گئی کہ میرے باپ نے مجھے ایک گاڑی دے دی جو کہ چھوٹے بچے استعمال کرتے ہیں جونیورسٹی کا بچہ تو کوئی ریمورٹ کنٹرول گاڑی یا ویسے دن کی استعمال نہیں کرتا آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بولنے کی باری اس کے باپ کی تھی اس نے کہا ایک وقت تھا جب میرا یہ بیٹا بہت چھوٹا سا تھا ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے میرے پانس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں گھر کا راشن پورا کر سکوں ایک دن ہم مارکیٹ گئے وہاں پر یہ گاڑی موجود تھی میرے اس بیٹے کو یہ گاڑی بہت زیادہ پسند آئی اس نے بہت زد کی لیکن میری جیب میں پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو یہ گاڑی لے دوں وہ آج تک میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ میرے چھوٹے بیٹے نے ایک تمنا کی تھی میں وہ گاڑی اس کو نہ لے کے دے سکا آج اللہ نے مجھے حیثیت دی تھی میرا بیٹا یونیورسٹی میں کامیاب ہوا ہے میں نے سوچا کہ وہی گاڑی جب یہ پانچ سال کا تھا اس نے جس کی خواہش کی تھی آج وہ گاڑی سے خوبصورت پیکنگ میں گفت کر کے دے دوں اس کہانی سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کیا اس لڑکے کی عمر وہ لڑکا جس کی عمرہ پچیس برس ہو چکی ہے وہ پانچ برس میں جس گاڑی کو کامیابی سمجھ رہا تھا جس گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی دن رویا تھا اپنے والدین کی منتیں کی تھی اب وہ جب پچیس برس کا ہو گیا اور وہ گاڑی اس کو دی گئی تو وہ گاڑی اس کے لیے کسی کام کی نہ تھی بلکہ اس نے حقیقت میں یہ سمجھا کہ آج میرے والد نے میری عزت میں کمی کی ہے میری بے تقریمی کی ہے کہ مجھے وہ گاڑی دے دی ہے جو پانچ برس کی عمر کے بچے کو دی جاتی ہے میں یونیورسٹی میں پانس ہوا ہوں مجھے تو حقیقی گاڑی دی جانی چاہیے تھی میرے والد صاحب مجھے ایک ٹیوٹا کرولا کی چابی پیش کرتے تو لوگ کتنا فخر کرتے اور میں کتنا فخر کرتا کہ آج میں یونیورسٹی میں گرینٹ لے کے کامیاب ہوا ہوں میرے باپ نے مجھے کرولا کی چابی دی لیکن اس نے مجھے کیا نہیں دیا پانچ برس کی عمر میں جس کی مجھے تمنا تھی اس نے وہ کھلونے والی ریموٹ کنٹرول کار مجھے دے دی جس کیا مجھے اس وقت کوئی شوق نہیں میرے بھائیو یہ واقعہ فرضی صحیح لیکن ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ انسان ہر وقت اپنی کامیابی کے مایار اور تعریفیں بدلتا چلا جاتا ہے ہر عمر میں آ کر پچھلی عمر کی چیزیں اس کو بے معنی دکھلائی دیتی ہیں یہ جب اس عمر سے گزر جاتا ہے پھر وہ چیز اس کے لیے بلکل شفر ہو جاتی ہے ایک نوجوان لڑکا ہے وہ اپنے بان بناتا ہے وہ اپنے بانڈائی کراتا ہے ایک لڑکی ہے وہ بانڈائی کرالیتی ہے کہ میں خوبصورت دکھلائی دوں وہی عورت وہی لڑکی جب ماں بن جاتی ہے اور بوڑی ہو جاتی ہے کوئی اس کو کہے کہ اب تم بانڈائی کرالو تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک بیکار شوق تھا یہ تو کوئی شوق نہیں تو یہ ہم خود دور کا سکتے ہیں کہ بچپن سے جوانی جوانی سے اڑھیرپن اور اڑھیرپن سے بڑھاپا اس میں ہمارے شوق بدلتے چلے جاتے ہیں ہماری کامیابی کی تعریفیں بدلتی چلی جاتی ہیں اور ہم کسی چیز کو بہت اہم سمجھتے ہیں دس سال بعد وہ چیز بلکل ختم ہو جاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے لائک، شیئر اور سبسکرائیب انجینئر مختی آتھر